نیوز 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 سلامتی کاؤنسل مکبوضہ کشمیر کے غیر قانونی رہاق پر بھارت کے خلاف اقدام کرے وزیراعظم عمران خان کا انسان حقوق کے عالمی دن کے معاقے پر پیغام مکبوضہ کشمیر پر چار ماہ سے جاری بھارتی قبضے کی مضامت انسان حقوق کے عالمی دن پر دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاخ منا رہے ہیں مقبوضہ وادی میں انسان حقوق کی اخلاف فرسیوں پر اہتی جا مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ کی پابندیاں 128 میں روز بھی جاری کشمیری گھروں میں قید خوراک اور عدلیات کی شدید قلت حضر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری دس نکاتی اجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے کابینہ اسلام آباد لوکل گارمنٹ کمیشن کی تشکیل کی منظوری دے گی آٹے اور ٹینی کی قیمتیں بڑھانے پر مسابقاتی کمیشن کی ریپورٹ وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی تقرری کے معاملے پر مشاورت ہوگی جج ویڈیو سکینڈل سپریم کورٹ نے نظر سانی درخواست نمٹا دی نظر سانی درخواست نواز شریف نے دائر کی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس سماعت کی چیف جسٹس نے کہا کہ نظر سانی میں جو باتیں کی وہ عدالت پہلے مان چکی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا حق متاثر نہ ہو تو پہلی بات دوبارہ لکھ دیتے ہیں فیصلے میں لکھا کہ ہمارے دخل اور مداقلت کی گنچائش نہیں عدالت نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر چھوڑا قانون جانے اور اس کا کام لاہور میں اورنج رائن میٹرو ٹرین کا افتتہ آج ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سیف کا کہنا ہے کہ تین ماہ تک ٹرین کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹرین کو بجلی سے پورے ٹریک پر چلایا جائے گا چینی عملہ تین ماہ بات آپریشن پاکستانی انتظامیہ کے حوالے کرے گا اور تیسری میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکہ کا کراچی اور کریکس ایریا کا دورہ شرکہ سجاول شاہ بندر اور سرکریک میں پاک بیریا کے اگلے مورچوں کا دورہ کریکس کے علاقے میں درپیش خطرات اور غیر قانونی سرگرمی کروکتام سے متعلق بریفنگ ورکشاپ کے شرکہ کو پاک بیریا کے جنگی جہازوں کا متعلقی دورہ بھی کرایا گیا موسیقی